ایپیل دوزر تیس کا میچ نمبر فورٹی تھری لکھنو سوپر جوائنٹس ورسز روائل چیلنجرز بینگلور لو سکورنگ میچ کے اینڈ پر جو کچھ ہوا جتنا ہائی اینڈ ڈراما دیکھنوں کو ملا اس نے پورے کریکٹنگ ورلڈ کو ہلا کر آکھ دیا ہے افغانستان کے پلیئر نوینو الحق کا جو بینٹر تھا یا ایزی ورڈز میں جس طرح سے نوینو الحق نے رییکشن چو کیا ورات کولی کے ساتھ میچ ختم ہونے کے بعد جب ہینڈ شیک ہو رہا تھا تو اس نے پورے بھارت میں حلچل مچا کر رکھ دی اور بھارتی میڈیا اور بھارت کے جو سپورٹ شائکین ہیں کریکٹ لورز ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگے کہ دیکھیں یہ جو افغانستان کے پلیئرز ہیں یہ جو چھوٹے ملکوں کے چھوٹے پلیئرز ہیں ان کو آئی پیل پک کرتی ہے آئی پیل ان کو بریڈ اینڈ بڈر دیتی ہے لیکن ان ریٹن یہ کرتے کیا ہے یہ جناب ہمارے ہی پلیئرز کے ساتھ ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں ان کے ساتھ بد کلامی اور ان کے گلے پڑتے ہیں لیکن تصویر کا جو دوسرا رکھتا اس کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا اور یوں شو کروایا گیا کہ جیسے ورات کولی کا اس سارے معاملے میں کوئی قصور ہی نہیں تھا جو قصور وار تھا وہ صرف نوینو الحق تھا اس کے بعد گوتم گمبیر صاحب تھے اور ورات کولی صاحب تو جناب اپنی جو جان ہے وہ بچا رہے تھے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں وہ جناب یہ سب کچھ کر گئے لیکن اب جو آج کی ویڈیو میں کچھ فوٹیجز میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں آئی پیل میچ کے دوران ہوا کیا دراصل ورات کولی اور گوتم گمبیر کی لڑائی کیوں ہے نوینو الحق اس لڑائی میں کیوں کود پڑے یہ آج کی ویڈیو میں سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کچھ دن پہلے تک ورات کولی کے وہ فینز جو کوہلی کا کتہ شرما ہے یا شرما کوہلی کا کتہ ہے کا ٹرینڈ جو ہے وہ انڈیا میں وائرل کر رہے تھے تو ان کی سائیکی کیا ہے وہ کس طرح سے جناب اس سارے مدے کا جو قصور وار ہے وہ نوینو الحق لکھناو سپر جوائنٹس اور گوتم گمبیر کو قرار دے رہے ہیں سو سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا جناب ایونٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے 2009 میں سری لنکا ورسیز انڈیا کی اوڈیا سیریز چاہ رہی تھی اس اوڈیا سیریز کے میچ میں جناب گوتم گمبیر اور ورات کولی کے درمیان ایک اچھی پارڈنرشپ ہوئی تقریبا 254 رنس کی یہ پارڈنرشپ تھی اس پارڈنرشپ میں گوتم گمبیر نے 150 رنس بنائے جبکہ ورات کولی نے اپنی جو انٹرنیشنل کیریئر کی میڈن سینچری تھی وہ بنائی تھی اور اس سینچری بنانے کے بعد انڈیا جو ہے وہ 316 کے قریب جو رنس ہیں وہ چیز کر رہا تھا انڈیا جناب وہ رنس چیز کر گیا اور انڈیا وہ محض جیت گیا اور جب پریزنٹیشن کا وقت آیا تو اس وقت چونکہ گوتم گمبیر نے 150 رنس بنائے ہوئے تھے تو من اف دی میچ کی جو ٹرافی ہے وہ گوتم گمبیر کو دی گئی لیکن گوتم گمبیر صاحب نے وہ ایز ای گوڈ ویل گیسچر جو ٹرافی تھی وہ دے دی ورات کولی کو اور اس وقت انہوں نے کہا کہ میں اس سے کوئی چیز جتلانا نہیں چاہتا کوئی چیز بتانا نہیں چاہتا لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جناب ہر پلیئر کے لیے جو اس کی میڈن سینچری ہوتی ہے جو پہلی سینچری ہوتی ہے وہ یادگار ہوتی ہے سو اس یادگار کو مزید یادگار بنانے کے لیے میں یہ جو گیسچر ہے یہ شو کر رہا ہوں اور ورات کولی جو ہے وہ دوسرے ہرن پر بہت بہترین کلہ ہے اور یہ پلیئر جو ہے یہ سو سینچری ہیں بنائے اس کے اندر کیپیبلیٹی ہے لیکن اب جناب 2009 میں یہ گیسچر ہوا 2023 میں جو معاملات ہیں وہ اس حد تک چلے گے کہ بھائی جان جو ورات کولی اور گوتم گمیر ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اب ان کی دشمنی کی ایک ریزن جو ہے وہ ایم ایس دونی بھی ہے ایم ایس دونی نے جب انڈین کرکٹ ٹیم کو لیڈ کرنا شروع کیا تو اس وقت انڈین کرکٹ ٹیم کے جو سینئر پلیئرز تھے جن میں گوتم گمیر چامل تھے جن میں وریندر سہواک چامل تھے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اور ان کو کہہ دیا گیا کہ بھائی جان دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ کے جو وینر کھلاڑی تھے ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ ہمارے دوہزار پندرہ کا جو ورلڈ کپ کا پلان ہے اس کا حصہ نہیں ہے ورات کولی چونکہ اس پلان کا جو اس وقت کی ٹیم بن رہی تھی اس کے ایک عام رکن تھے اور گوتم گمیر کی جگہ وہ لے رہے تھے کیونکہ ان سے پہلے گوتم گمیر جو تھے کھیلتے تو ایز اوپنر تھے لیکن انڈین کرکٹ ٹیم کے اندر ان کی وہیں جناب پہچان تھی اور ان کو اسی طرح رینک کیا جاتا تھا جس طرح آج کے دور میں ورات کولی کو کیا جاتا ہے سو گوتم گمیر کی وہاں سے ٹسل شروع ہوئی اس کے بعد دوہزار تیرہ کے آئی پیل میں جب آر سی بی اور کلکتہ نائٹ رائیڈرز کا میچ کھیلا جا رہا تھا تو اس وقت ورات کولی جب کیچ آؤٹ ہوئے تو جو گوتم گمیر ہیں انہوں نے کچھ گیسچر شو کیے تھے وہ جب گیسچر شو کیے تو اس وقت بھی یہ دونوں کھلاڑی جو تھے یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور اس وقت بھی یہ کنٹروورسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہائلائٹ ہوئی تھی اور اس کنٹروورسی کو ہربجن سنگھ اور جو انڈین فاسٹ بولر تھے شریشانت ان کے درمیان جو سلیپ گیٹ سکینڈل ہوا تھا اس کے جاتھ جوڑا گیا تھا اور کہا گیا تھا یہ اسی طرز کا ایک واقعہ ہے اس کے بعد جناب گوتم گمبیر صاحب وہ وقتاً وقتاً ورات کو لکھی کیپٹنسی کو لے کر بھی سوال کھڑے کرتے رہے اب جب دوزر تئیس کا آئی پیل شروع ہوا تو اس آئی پیل میں لکھناو سوپر جوائنٹس نے آر سی بی کے خلاف جو اپنا پہلا میعج تھا وہ ایک وکٹ کی بدولت جو ہے وہ جیت لیا آر سی بی نے دو سو باہرہ رنز بنائے دو کھلاڑیوں آؤٹ پر اور ان ریٹرن جو لکھناو سوپر جوائنٹس تھے انہوں نے نکلس پورن کی بہترین بیٹنگ کی بدولت یہ میچ جو ہے وہ لاسٹ بال پر جناب جیت لیا اس وقت جناب ایک جو گیسچر ہے وہ شو کیا گیا گیا گوتم گمبیر کی جانب سے اور جو آر سی بی کا ہوم گراؤنڈ ہے چنے سویم اسٹریڈیوم وہاں پر گوتم گمبیر نے یہ گیسچر شو کیا اور اپنے جو جناب لپس ہیں ان پر فنگر رکھ کر بتایا کہ جناب وی آر دا کنگز اب جب جو لکھناو سوپر جوائنٹس کا ہوم گراؤنڈ ہے وہاں پر آر سی بی کھیلنے آئی میچ بڑا لو سکورنگ تھا جناب جو اوپنرز ہیں آر سی بی کے فاف ڈپلی سی اور ویرات کولی انہوں نے تو سکور بنایا لیکن ان کے بعد کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ سکور نہیں بنا سکا وکٹ تھی جو وکٹ جو تھی وہ مشکل تھی جو سپن بولر سے ان کو مدد مل رہی تھی یوں آر سی بی جو ہے وہ محض ایک سو چھبیس رنج بنا سکا اب جب بیٹنگ شروع ہی تو اس وقت جناب جب پہلی وکٹ گری اور کورنال پانڈیا جو ہے جو ہاردک پانڈیا کے بھائی ہیں وہ آئے بیٹنگ پر کورنال پانڈیا جب چوتھے اوور میں آؤٹ ہوئے تو اس وقت ویرات کولی نے اپنا اگریشن شو کیا کیونکہ ان کو نظر آ گیا کہ جناب اگر ہم اسی طرح وکٹے لیتے رہے تو پھر ہم یہ محض جیت سکتے ہیں اور اس کے بعد اب آتا ہے اصل جناب جو لمحہ ہے سترمہ ہوا اوور لکھناو سوپر جوائنٹس کی بیٹنگ کا اور جب لکھناو سوپر جوائنٹس جو ہے وہ بیٹنگ کر رہے تھے اور ان کے نوین الحق جن کا تعلق افغانستان سے ہے ماضی میں جناب وہ بی پی ال کی وجہ سے پی ایس ایل کے ساتھ جو ان کی ڈیل ہوئی تھی وہ چھوڑ گئے تھے اس کے علاوہ لپی ال کے اندر جناب پاکستانی فاسٹ بالر جناب محمد آمیر کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی اور اس وقت شہد افریدی نے ان کو سمجھایا تھا لیکن جس طرح سے انہوں نے ریکشن چھو کیا تھا تو وہ بڑا وائرل ہوا تھا اور پاکستان میں بہت زیادہ لوگوں نے اس بات پر غصے کا اظہار کیا تھا کہ جناب دیکھیں یہ کل کا بچا ایک لیجنڈ کے سامنے کس طرح سے بیو کر رہا ہے اور افریدی نے ان کو پشتوں میں کچھ کہا تھا اور وہ پشتوں کی ٹرانسلیشن جناب میں اس ویڈیو میں نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کچھ غیر پارلیمانی ہو جاتی ہے اچھا برحل کل کے میچ میں کیا ہوا دیکھیں جب لکھناو سوپر جوائنٹس بیٹنگ کر رہا تھا اور نوین الحق جو ہے یہ جناب وہ اوپر تو ہوئے فاسٹ بولر تو ضرور ہیں لیکن ان کے نام کے ساتھ ہٹنگ بھی جڑی ہوئی ہے یہ جناب نیچے آ کر کوئی ایکسٹرارڈنری سامٹیمز کھیل جاتے ہیں سی پیل کے اندر انہوں نے ایک دو انکز ایسی کھیلی ہوئی ہیں سو ویرات کولی جب امیت میشرا اور جناب نوین الحق بیٹنگ کر رہے تھے تو اس وقت وہ ان کو بینٹر کر رہے تھے تاکہ یہ جلدی جلدی اپنی وکٹ جو ہے وہ گوا دیں اس وقت کی جو ویڈیو ہے اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ کسور وار کون تھا سو یہ سائٹ پہ ویڈیو آپ چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا کیا کہ ویرات کولی صاحب جو ہیں وہ بینٹر جب کر رہے تھے تو نوین ان کے پاس گئے اور تھوڑا سا ویرات کولی چل کر آئے ویرات کولی چلے تو وہاں پر جناب جو پلیئر سے انہوں نے بیچ بچاؤ ہے وہ کروایا اور امپائر بھی ہیں وہ وہاں پر پہنچ گئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ویرات کولی جو ہے وہ اپنے شوز سے سپائکس کے ساتھ کچھ مٹی جو ہے وہ لگی ہوتی ہے وہ مٹی کو اتارتے ہیں اور مٹی کو اتار کر اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی جن آپ تو میری جو شوز کے ساتھ لگیوی مٹی ہے جو دھول ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے جب آپ ایک انٹرنیشنل پلیئرز کو یہ بولیں گے کہ آپ میرے شوز کی نچلی سطح پر جو لگیوی مٹی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے تو پھر کسی بھی پلیئر کا کسی بھی انسان کا گیسچر کیا ہوگا وہ تو اسی طرح سے رییکٹ کرے گا اور پھر جب آپ کا جو پرسنل جناب ایجنڈا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو کیونکہ ویرات کولی کو ایشو لکھناو سوپر جوائنٹس کے ساتھ نہیں ہے ویرات کولی کو ایشو امیت مشرا یا نوینو لہک کے ساتھ نہیں ہے ویرات کولی کا اصل ایشو ہے جناب گوتم گمبیر کے ساتھ کیونکہ گوتم گمبیر ان کی کپتانی کو لے کر سوال کھڑے کرتے رہے ہیں اور کپتانی جب سے ویرات کولی کے ہاتھ سے گئی ہے تو ویرات کولی جناب جو ان کا ایگریشن والا تھا یعنی دوزار بارہ والا ایگریشن جب یہ نینے آئے تھے تو اسی طرز پر واپس چلے گئے ہوئے ہیں سو جو اصل ایشو تھا وہ ان کے بیچ تھا اگر جناب اب انڈین میڈیا کی بات کریں جس طرح سے انڈین میڈیا نے چلایا کہ جو ویرات کولی ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر جو بی سی سی آئی نے جو فائن کیا ہے اس میں گوتم گمبیر کو ہنڈر پرسنٹ اس میں ویرات کولی کو میچ فیز کا ہنڈر پرسنٹ لیکن جو نوینو لاک ہے ان کو ففٹی پرسنٹ کیا گیا ہے ویرات کولی کی جانب سے شروع کی گئی تھی اور نوین جو تھے وہ ریسیونگ اینڈ پہ تھے اور جب ریسیونگ اینڈ پہ تھے تو اس وقت انہوں نے شو کیا اب اس میچ میں ایک اور بڑا ایمپورٹن گیسٹر جو ہے وہ شو کیا گیا تھا کائل میر جو ہیں وہ میچ کے بعد بات کر رہے تھے ویرات کولی کے ساتھ اس وقت گوتم گمبیر آئے اور گوتم گبیر ان کو پکڑ کر لے گے اور ویرات کولی جو ہے وہ دیکھتے رہ گئے اچھا اس میچ میں ایک اور بڑا دلچسپ پیمنٹ ہوا اس میچ میں ایک تماشا ہی جو تھا وہ جناب سیکیورٹی گارڈز کو چکمہ دیتے ہوئے گراؤنڈ میں انٹر ہو گیا اور اس وقت جو ویرات کولی ہیں انہوں نے ان کے پاؤں کو چھوا یعنی کہ جو تماشا ہی آئے تھے انہوں نے ویرات کولی کے پاؤں کو چھوا اور پاؤں کو چھوا تو اس کے بعد ویرات کولی نے ان کو بڑے اچھے انداز میں ملے ان کو بڑے اچھے انداز سے جو پروٹوکول ہے نا وہ دیا ایک جانب ویرات کولی کا یہ ہے دوسری جانب ویرات کولی کا بہویر جو کل میچ کے بعد اور میچ کے دوران دیکھنے کو ملا سو ویرات کولی اور گوتم گمبیر کا جو ٹسل ہے وہ جناب اب دوسرے پلیئرز میں بھی شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ویرات کولی کے حوالے سے جو گوتم گمبیر کہہ چکے ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ جناب اپنی طرف سے ان منگرد سٹوری بیان کر دیا ہے کہ جناب جو گوتم گمبیر ہیں انہوں نے آج تک کبھی بھی ویرات کولی کی کپتانی کو لے کر سوال نہیں کیا تو ذرا آپ یہ سن لیں بہت نیگٹیف تھی بہت نیگٹیف تھی کبھی آنسٹ یا پھر آئیسیزی ٹونمنٹ جی چکے ہوتے آپ آئیسیزی ٹونمنٹ جی چکے ہوتے اگر آپ کی بڑی اچھی پروچ ہوتی تو یہ ماضی میں ویرات کولی کے حوالے سے گوتم گمبیر سب کیا چکے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمت رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ